وزیر اعظم عمران خان ننکانہ صاحب پہنچ گئے بابا گروہ نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا ایک روزہ دورے پر لاہور آمد بھی ایجنڈے میں شامل ہیلت ریفارمز، امن و امان اور ہاؤسنگ سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے نواز شریف کی صحت اور ایم ٹی آئی ایکٹ پر بریفنگ بھی دی جائے گی جمعیت علمہ اسلام فیق آزادی مارچ تکھر پہنچ گیا شرکہ نے روگری بس ٹرمینل پر قائم آرزی خیمہ بستی میں قیام کیا آزادی مارچ کچھ در بعد ملتان کی جانب روانہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کے خلاب بغاوت کیس کی لاہورہائی کورٹ میں سمات مولانا کی تخریر کا ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ جمع کرا دی گئی عدالتی فائل کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی گئی کیس کی سمات کل دوبارہ ہوگی انصار الاسلام پر پابندی کیوں لگائی جمعیت علماء اسلام کا موقف کیوں نہیں سنا اسلامباد ہائی کورٹ کا سوال بزارت داخلہ کے افسر کو کل طلب کر لیا تنظیم کا وجود نہیں تو پابندی کیسے لگ سکتی ہے ایک بار حکومت پوچھ تو لیتی یہ خاتھی کے بجائے سفید وردی پہن میں تو کیا ہوگا ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے اسلامباد انتظامیہ کے اخدامہ ریڈ زون جانے والے راستے سیل کر دیئے ڈی چاک پر رکھے گئے کنٹینرز مٹی سے بھر دیئے گئے لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سمات نیب نے جواب داخل کرا دیا عدالت نے فریقین کو کل بحث کے لیے طلب کر دیا لیگی رہنما نے چودی شگر ملز کیس میں درخواست زمانت دائر کی تھی نواز شریف کی حالت پھر تشویشنات ریکلیٹس پچیس ہزار پر برقرار میڈیکل بورڈ کا اجلاس مزید ٹیسٹ اور دواؤں پر مشابرت خون پتلا کرنے والی کچھ دوائیں بند کر دی گئیں بلاول بھٹو کی سرویسز ہسپتال آمد متوقع نواز شریف کی آیادت کریں گے تاخیری حربوں کے باعث نواز شریف کی حالت یہاں تک پہنچی شاید فاکان کا احتساب عدالت میں بیان شفاہ ہسپتال سے ذاتی خرچ پر علاج کرانے کی درخواست کر دی الین جی کیس کی کاروائی ٹی وی پر نشر کرنے کی استدار جیل میں اپر کلاس چھوڑنے کی خواہش کا اظہار مفتہ اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشل ریمان میں بھی انیس نمبر تک توسی کر دی گئی وزیر اعظم عمران خان نے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا پرویز خٹا گرہبر کمیٹی سے مذاکرات پر بریفنگ دیں گے اوپوزیشن کے آزادی مارچ پر بھی مشابرت کی جائے گی بڑی کمپنیز پاکستان میں سولر پینل بنانے کے پلانٹس لگا رہی ہیں چینی کمپنی بیٹری بنانے کا کارخانہ لگائے گی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدی کا چوئیت لکھا سیاسی تماش بینی میں اچھی خبریں کھو جاتی ہیں عالمی مالیاتی فنڈ کمیشن آج پاکستان پہنچے گا ملکی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا آئی ایم ایف وفت کی مشیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر سے ملاقاتیں بھی ہوں گی فکس ٹیکس اسکیم پر بھی باتشیت کا امکان فوجی آپریشن میں مارے گئے صدر ٹرم کی تصدیق شام میں کاروائی کے دوران خودکش دھماکے میں ہلاکت ہوئی مسک شدہ لاج کی ڈی این اے سے شنافت کی گئی ویڈیوز اور تصویر جاری روس اور ترکی سے اظہار تشکر سمندری طوفان کیار کراچی سے چند سو کلومیٹر دور ساحلی پچی متاثر ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ اور چشمہ گوٹ میں پانی داخل ہوں گیا کچھے مکانات شدید متاثر تیس اور اکتیس اکتوبر کو سم کے مختلف شہروں میں بارش کا بھی مکان سردی کے بعد اسے ڈینگی کے ڈنک میں کمی آنے لگی راولپنڈی میں چوراسی اور اسلام آباد میں پچاس کیس رپورٹ ہوئے غیر سرکاری عادت شمار کے مطابق وائرس ستاون افراد کی جان لے چکا ہے متاثرہ مریضوں کی تعداد نو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے